سب کو نمازکار ریڈ میچ چلنے میں آپ سب کا سواگت ہے دیکھیں ہم لوگ جو پھٹ رہے تھے ککشہ دس کے اندر واس تو ایک سنکھائے تو اس کی پہلی پرسناولی چل رہے تھے آج ہم پھٹیں گے پرسناولی نمبر ایک پونٹ چار جو ایک پونٹ چار ہے اس میں دیکھو پہلا پرسن کیا دے رکھا ہے جو پرمی سنکھائی دے رکھی ہے ان کے بارے ہم بتانا ہے کہ ان کا جو دس ملو کا جو پرسار ہے وہ سانت ہے یا احسانت ہے یہ آپ نے کو بتانا ہے دیکھو سانت ہے اور ا سانت کا کیسے پتہ لگائیں گے یدی اس میں یہ دس ملو پرسار بتانا ہے اپنے کو تو آپ نے بھندے رکھی ہے بھند میں دیکھو یدی دو کی گھات این آجائی یعنی این کا مطلب کچھ بھی سنکھائے ہو سکتی ہے یہاں پہ اینکارت ایک سے لے کے اند کچھ بھی سنکھائے ہو سکتی ہے اور یہاں پہ پانچ کی گھات اہم اس روپ میں یدی ہم لوگ سنکھائی کو بنا سکتے ہیں تو کیا ہو جائے گا کہ یہ دس ملو پرسار ہے وہ کیا ہے سانت ہے اور یدی اس روپ میں نہیں آئی ی دونوں میں سے کچھ بھی نہیں آئے دو آب نہیں آئے پانچ بھی نہیں آئے اور ان کے کے گھات میں تو کچھ بھی آ جا ہے اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا یا دو اور پانچ میں سے اس سے کچھ بھی نہیں ہی آئے تو بولیں گے کہ ان کا جو دس ملو پرسار ہے وہ کیا ہے ان کیسے گا ہوں تو دیکھو یہاں پہ ہم لوگ بات کریں تیرہ بٹا اکتیس سو پتچیس کی تیرہ بٹا اکتیس سو پتچیس کو میں لکستوں ہوں پانچ کی گھات آپ کی کیا ہے س اللہ دیکھو گ hollowگ سکتا ہے निकाल के आप लोग इसको حل कर سकते हैं तो पता लग के आएगा गुणण नेखन कितने हैंगे 5 की घात 5 आएगा देखो 5 की घात 5 के रूप में मैं इसको लिख सकता हूं 31, 25 को तो आपछे देखो 5 की घात कितना 5 आ रहा है तो देखो इसको میں اسے کیا کر سکتا ہوں اسے دو کی گھات این گناہ پانچ کی گھات ایم کے روپ میں بیقت کر سکتے ہیں یہ لائن آپ کو ہر کے نیچے لکھنا ہے تو میں کیا بار بار تو لکھوں گا نہیں تو آپ لوگ لکھ سکتے ہیں اس کو ہر جو کیوسن حل کریں گے ہم لوگ اس کے نیچے آپ لوگوں کو لکھنا ہے بیقت کر سکتے ہیں کر سکتے ہے تو یہ کیا ہو جائے گی یہ پہشت والی ہے وہ کیا آجائے گی سانت اس کو سانت لکھ دیتا ہوں سانت پرسار یہ تو کیا ہے سانت ہے یہاں پہ بات کی جائے تو یہ کتنا آئے گا سترہ بٹا دیکھو آٹھ کو کیسے لکھ سکتا ہوں دو کی گھات کتنا تین تو میں نے کیا کہا تھا دو کی گھات این یا کیا ہو پانچ کی گھات این کچھ دو یا پانچ کچھ بھی آجائے نیچے تو کیا ہو جائے گی سانت ہے سانت کا پتہ لگا سکتے تو یہ کون سا پرسار ہوگا سانت پرسار ہوگا کیا دے رکھا ہے چونسٹ بٹا چار سو پچھون نے رکھا ہے ہمیں چار سو پچھون سے یہاں پہ لینا ہے تو چار سو پچھون کا یہ دی میں ٹکڑوں میں بات کروں سب سے پہلے تھے میں پانچ کا بھاگ دیتا ہوں کتنی بار جاتا ہے نو بار گیا اور ایک بار گیا پھر میں تیرہ کا بھاگ دیتا ہوں سات بار گیا پھر سات کا بھاگ دیتا ہوں ایک بار گیا یعنی میں چار سو پچھون کو کیسے لکھ سکتا ہوں یہاں پہ چونسٹ بٹا پانچ گنا سات گنا تیرہ ایسے لکھ سکتا ہوں اس کو تو دیکھو یہاں پہ دیکھو پانچ کے علاو کے کیا آرہا ہے سات بھی آرہا تیرہ آرہا ہے اور پانچ کی گھات بھی کتنی آگی ایک ہی آرہی ہے تو یہاں پہ دیکھو کیا ہو جائے گا یہ کیا ہو جائے گی اے سانت ہو جائے گی اے سانت یعنی میں ہر کو دیکھو دو گنا پانچ یعنی دو گنا پانچ یا دو کی گھات اے گنا پانچ یہ گھات اے ایم کی روپ میں نہیں لکھ سکتا ہے کہ اب دیکھو سات اور تیرہ اور آرہا ہے یہاں پہ تو یہ کیا ہو جائے گی اے سانت دسم اللہ پرسار ہو جائے گی کیا ہو جائے گی اے سانت دسم اللہ پرسار ہو جائے گی اب دیکھو آگے بات کی جائے یہاں پہ پندرہ بٹا سولہ سو دیرے کا بے کھو سولہ سو کی ادھی میں ٹکڑے کرو یہاں پہ سولہ سو کی دو کا بھاگ دیا کتنا ہے آٹھ سو آیا پھر سے دو کا دیا کتنا ہے چیار سو آیا پھر سے دو کا دیرہوں کتنا ہے گا دو سو آئے گا پھر سے دو قدم کتنا ہے گا سو آئے گا پھر سے دو قدم کتنا آئے گا پچیس آئے گا پچیس میں پانچ کجھا رہا ہے کتنا پانچ آئے گا پانچ میں پانچ کجھا رہا ہے ایک آئے گا کتنا آ رہا ہے یہاں پہ پندرہ بٹا دو کی گھات چھے گناہ پانچ کی گھات کتنا دو پندرہ بٹا دو کی گھات چھے گناہ پانچ کی گھات دو آ گیا تو اس میں دیکھو میں بول رہا تھا کہ یعنی دو کی گھات کچھ بھی آ جائے گناہ میں پانچ کی گھات آ جائے تو یہ کیا ہو جائے گا دسم اللہ پرسار ہو جائے گا آرام سے لکھ سکتے ہیں تو دیکھو یہاں پہ یہ کون سا ہو جائے گا سامت پرسار دسم اللہ کا کون سا پرسار ہے یہ سامت پرسار ہے تو دیکھو یہ ہوگی پرسن نمبر ایک کے چار سوال تو پانچو میں چلتے ہیں دیکھو ہم لوگ پانچو پارٹ حل کرتے ہیں پہلا کیوسن کا اب دیکھو یہاں پہ دیکھو اس کو میں گنن تیس بٹا یہاں پہ کیا لکھ سکتا ہوں سات گناہ سات گناہ سات کے روح میں لکھ سکتا ہوں آپ کو کہیں بھی دو بھی نہیں دکھ رہا ہے تو یہ کیا ہوگا احسانت پرسار ہو جائے گا کیونکہ دیکھوا اس کو ہم لوگ ن گناہ پانچ کے پاور ایم کے روح میں برد نہیں کر سکتے روح میں برد نہیں کر سکتے سکتے دیکھو اور یہاں پہ تو آپ کو دیکھو تیویس بٹا کیا دے رکھا ہے دو کی پاور تین دے رکھی ہے پانچ کی پاور دو دے رکھ رہا ہے سیدھا دیکھ رہا آپ کو دو کی پاور این گنا پانچ کی گھات اہم کی روپ میں اسی وقت کر سکتے ہیں تو یہ کون سا ہو جائے گا یہ یہاں پہ ہو جائے گا سانت پرسار سانت پرسار یہ حضر جائے گا یہاں پہ دیکھو بات کی جائے یہاں پہ دیکھو کیا دے رکھا ہے دو کی گھات دو پانچ کی گھات سات اور یہاں پہ دیکھو سات اور آرہا ہے یعنی ان کے بیچ میں دیکھو یہ دو کی گھات دو اور پانچ کی گھات سات اگر یہ آتا تو یہ کونسا پرسار ہوتا یہ سانت پرسار ہوتا لیکن جس کے ساتھ کیا آرہا ہے سات کی گھات پانچ بھی سات میں آرہا ہے تو اس کو ہم لوگ کیا بولیں گے اے سانت اے سانت پرسار اے سانت کیا ہو جائے گا پرسار ہو جائے گا یہاں پہ دیکھو چھے بٹا پندرہ آرہا ہے چھے بٹا پندرہ آرہا ہے تو چھے بٹا تین گناہ کتنا میں اس کو پانچ کی پانچ تھی کتنا ہے پندرہ یعنی تین گناہ پانچ کی روپ میں میں اس کو لکھ سکتا ہوں تین گناہ پانچ کی روپ میں میں اس کو لکھ رہا ہوں تو یہاں پہ دیکھو میں اس کو یدی دو کی گھات یہاں پہ دیکھو چھے آرہا اوپر سمسن کیا ہے نیچے تین گناہ پانچ گناہ یہاں پہ دو اوپر بھی دو سے گناہ کر دو تو کوئی فریک نہیں پڑتا ہے یعنی میں اس کو کس روپ میں آرام منسہ بنا سکتا ہوں کس روپ میں بنا سکتا ہوں میں دو کیگھات این گناہ پانچ کیگھات این کی روپ میں بنا سکتا ہوں تو یہ کونسا پرسار ہو جایے گا سامت دس مرلوں پرسار ہو جائے گا اس کے بعد دیکھو یہاں پر پئیتیس بٹہ کتنا دے رکھا ہے پچاس دے رکھا ہے پچاس کو میں ٹکڑوں میں لِکھنا چاہوں پانچ کتنا ہو گیا پانچ دونی دس اور دس کو بھی پانچ سے گناہ کیا کتنا پچاس ہو گیا یعنی پہتیس بٹا کیسے لکھ سکتا ہوں اس کو دو گناہ پانچ کی گھات کتنا دو کی روپ میں میں اس کو لکھ سکتا ہوں تو یہ کیا ہو گیا دو کی گھات این گناہ پانچ کی گھات اہم کی روپ میں اس کو لکھ سکتے ہیں تو یہ کون سا پرسار ہو جائے گا ہمارے پاس سانت پرسار ہو جائے گا دس ملوکہ کون سا پرسار ہو جائے گا یہ سانت پرسار ہو جائے گا اس کے بعد دیکھو یہاں پہ دسیوں کی بات کرو دسوں مرکی سوالستان تطر بٹا کتنا دے رکھا ہے یہاں پہ دو سو دس دے رکھا ہے تو اس کو ٹکڑوں میں لکھتا ہوں دس کو پہلے تو دو گناہ پانچ کے رو Hungarian میں نے دس دس کو دیکھو پھر دیکھو تین گناہ کتنا سات تین گناہ کتنا سات کو گناہ کیا اکیس آیا اکیس کو دس سے گناہ کیا کتنا ہو جائے گا دو سو دس ہو جائے گا یا پھر دو گناہ پانچ تو آرہا ہے نیچے دیکھو کیا آرہا ہے تین گناہ سات بھی آرہا ہے اوپر کیا دے رکھا ہے وشم سنکیا دے رکھا ہے یعنی اس سنکیا کو میں دو کی گھات این اور پانچ کی گھات این کے روح میں برکت نہیں کر سکتا تو یہ کیا ہو جائے گی اے سانت دسمالو پرسار یعنی اے سانت دسمالو پرسار یا پھر یہ سانت تو بالکل نہیں ہے تو دیکھو یہ ہو گیا اپنا پرسن نمبر ایک چلیے پرسن نمبر دو پرسن نمبر دو اپنا کیا دے رکھا ہے کہ اوپیوکت پرسن یعنی پرسن نمبر ایک میں جو ہمیں دسمالو پرسار سانت ملے تھے یعنی پرسن نمبر ایک میں جو سنکیا دے رکھیتی پر میں سنکیا جن جن کا دسمالو پرسار سانت ہے ان کو دیکھو ہم لوگوں کیا کرنا ہے دسمالو سنکیا کے روح میں لکھنا ہے تو یہاں پہ دیکھو تیرہ بٹا اکتیس سو پچیس دے رکھا ہے تیرہ بٹا کتنا اکتیس سو پچیس دیکھو اکتیس سو پچیس کو میں نے بتایا تھا کہ اس کو آپ لوگ جیسے کی گھات کی روک میں لکھوگی چھوٹی سنکیا ہوگی تو کیسے لکھوگی اس کو پہلے اعداد جیا گوننخن میں دیسے ٹکڑوں میں کر لو یہاں پہ دیکھو چھ بار گیا تھا کتنی بار گیا تھا پانچ بار گیا تھا پھر پانچ کا دیا ہم نے ایک سو پچیس بار گیا تھا پھر سے پانچ کا دیا تھا کتنی بار گیا تھا پچیس بار گیا تھا پھر سے پانچ کا پانچ بار گیا تھا پھر سے پانچ کا کتنا یعنی پانچ کی گھات کتنی بار پانچ بار گیا تھا تیرہ کے بٹا پانچ کی گھات کتنا پانچ اب دیکھو اس کو مجھے کیسے بنانا ہے سنگ کیا بنانی ہے ایک میں دیکھو اس کو دو کی گھات پانچ بٹا یہاں پہ دیکھو دو کی گھات پانچ ایسے میں اس کو لکھ دوں ایسے لکھ سکتا ہوں کیونکہ دیکھو یہ دو کی گھات پانچ سے دو کی گھات پانچ کیا ہو جائے گا کٹ جائے گا یہاں پہ ایک بچے گا تو میں اس کو اس روپ میں لکھ سکتا ہوں بلکل اس روپ میں لکھ سکتا ہوں یہاں پہ تو دیکھو اوپر کیا بچے گا اوپر تو بچے گا کہ دیکھو دو کی گھات پانچ ہے اور یہاں پہ کتنا ہے تیرہ تو تیرہ گناہ دو کی گھات پانچ کو میں کیسے لکھ سکتا ہوں یعنی دو کو کتنی بار لکھنا ہے پانچ بار لکھنا ہے تو دو کو دیکھو یادی پانچ بار لکھا جائے کیا آتا ہے دیکھیں یہ دیکھو دو دونی چار چار دونی آٹھ آٹ دونی سولہ اور سولہ دونی بتیس یعنی بتیس آئے گا یہاں پی نیچے کتنا بچے گا نیچے دیکھو دو کی گھات بھی پانچ ہے اور پانچ کی گھات بھی پانچ ہے تو یہاں پہ دیکھو میں ایسے لکھ سکتا ہوں اس کو دو گھنا پانچ اور اس کی گھات کے ان whim جلبیا ہوں تو دیکھو یہاں پہ دو گھنا پانچ کا منہ دس ہو جائے گا اور یہاں پہ دیکھو تیرہ دھنہ اور نیچے دیکھو دو کی گھات پانچ مطلب دس ہو گیا دس کی گھات کتنا پانچ اب دس کی گھات پانچ کا یادیش میں بھاگ دیتا ہوں تو کتنا آئے گا پانچ سنکے چھوڑ کے کیا ہو جائے گا تو پانچ سنکھ ہے یہاں پری چھوڑ رہا ہوں چھوڑ رہا ہوں ایک چھوڑ رہا ہوں چار چھوڑ رہا ہوں باقی کی دو 0 لگائے یہاں پہ دیکھو یہ سنکھ آجائے گی 0.00416 0.0046 0.00416 کیا آجائے گا اس کا جودس ملو پر سارا ہوا جائے گا یہاں پہ دیکھو بهاد کی جائے سترہ بٹہ آٹھ دے رکھا ہے تو سترہ بٹہ آٹھ کو میں لکھ سکتا ہوں دو کی گھات تین کے روپ میں دو کی گھات تین اور اس بھی یہاں پہ دیکھو پانچ کی گھات تین اور یہاں پہ دیکھو پانچ کی گھات تین ہی لکھ دیتا ہوں اوپر بھی نیچے پہ پانچ کی گھات تین ہو گیا اوپر بھی پانچ کی گھات تین یہ کٹ جائے گا یہ پانچ کی گھات تین کا مطلب کیا ہوتا ہے ایک سو پچیس ہوتا ہے ایک سو پچیس کو جب سترہ سے گناہ کرتا ہوں سترہ پنجی کتنا ہوتا ہے 25 چلیے آنسل کی آٹھ سترہ دنی چونتیس چونتیس آٹھ کتنا ہوگی بھی آلیس آنسل کی چیار ہو گیا سترہ اکم سترہ اور چیار کتنا ہو گیا اکیس ہو گیا یعنی اکیس سو پچیس اوپر آئے گا نیچے کتنا بجھائے گا دس کی گھات کتنا تین ہو جائے گا دیکھو دو پنجی کتنا دس اور دس کی گھات کتنا تین یعنی تین سنکھیں چھوڑ کے پوائنٹ لگانی ہے کتنا بجھائے گا دو پوائنٹ ایک سو پچیس کے آئے گا دو پوائنٹ ایک سو پچیس بلکل اسی پرکار یہاں پہ دیکھو پندرہ بٹا کیا دے رکھا ہے سولہ سو دے رکھا ہے تو میں نے کیا بتایا اس کو پہلے ٹکڑوں میں بازید کر لوں میں دیکھو ٹکڑوں میں کر رہا ہوں یہاں پہ سولہ سو کو سولہ سو کو دیکھو ٹکڑوں میں کیا آئے تھا اپنا بھول گئے ہم لوگ چھو یا اٹھ سو ہو گیا پھر چیار سو ہو گیا پھر دیکھیں ہاں پھر کتنا دو سو ہو گیا پھر بھاگ دیا کتنا سو ہو گیا پھر بھاگ دیا کتنا پچاس ہو گیا پھر بھاگ دیا کتنا پچیس ہو گیا پھر پانچ کا دیا کتنا پانچ اور پھر پانچ کا دیا کتنا ایک اب دیکھو ہاں پھر کتنے دو آ رہے ہیں ہاں پھر چھے تو دو آ رہے ہیں اور دو کتنے آ رہے ہیں پانچ آ رہے ہیں چہنے میں اس کو کیسے لکھ سکتا ہوں ڈھو 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 ڈ کیا ہوا ہے تو آپ دیکھو یہاں پہ میں اس کو حل کروں گا مطلب کیا ہوتا ہے یہاں پہ 35 125 625 ہو جائے گا تو پر کتنا بچے گا پندرہ گونہ 625 اور نیچے دو کی گھر چھے پانچ کی گھر چھے یعنی دس کی گھر چھے ہو جائے گا اب پندرہ کو یدی 625 سے گونہ کیا جائے گا کتنا آئے گا دیکھتے ہیں پندرہ مجھے کیا پچھتہ آیا ہنشل کی ساتھ تیس سا سیں تیس آنشل کتنا تین مدرہ شکی مجھے کی کتنا ہویا نبی اور نبی اور تین کتنا ہو گئے نائنٹی ترہہ اور یہاں پہ دیکھو دس کی گھا چھے آرہا ہے دس کی گھا چھے کبھاؤ دوں گا چھے سنکیا چھوڑ کے کیا لگ جائے گا پونٹ لگ جائے گا تو یہاں پہ سنکیا چھوڑ دو پانچ سات تین نو چار سنکھائے اور دو سنکھائے اور چھوڑ رہا ہوں جائے کتنا جائے گا جیرو پوائنٹ جیرو جیرو نو تین اور سات پانچ جیرو پوائنٹ جیرو جیرو نو تین اور سات پانچ ہی آ جائے گا دس ملو پسار کے روح میں یہاں پہ دیکھو چھٹا کیسا یہاں پہ دیکھو پانچ کی گھات دو دے رکھی ہے تو پانچ کی گھات ہمیں تین مرانی ہے تو تیس بٹا دو کی گھات تین پانچ کی گھات دو گنا پانچ سے گنا کیا ڈا اوپر بھی کس سے گنا کیا 5 سے گنا کرتی ہے اوپر کو 5 سے گنا کرتا ہوں بن دیکھو یہاں پہ 5 یہ آ گیا 115 اور نیچے دیکھو 10 کی گھات 3 آ جائے گا دیکھو 5 کی گھات پہ 3 2 کی گھات پہ 3 کیا ہوگی ہے 10 کی گھات 3 ہے تین سنگیں سے اٹھ کر پنٹ لگانی ہے کیا ہو جائے گا 0.10 0.153 0.153 سنگیں ہے تو ہے یہ 0.15 میں آ جائے گا 115 یعنی ایک ایک پانچ یہاں پہ دیکھو کیا رہا ہے 15 آ رہا ہے تو یہاں پر دیکھو چھے بٹَّا چھے کو میں کیسے لکھ سکتا ہوں سب سے پہلے تو چھے کو دو گناہ تینگین میں میں یہاں پر لکھ سکتا ہوں نیچے پندر آ رہا ہے تین گناہ پانچ ہو گیا تین گناہ پر لکھ گیا پانچ ہو جائے گا یہاں پر دیکھو تین سے تو کیا ہو بigi tôkو میں نے ہٹھا دیا اب اوپر نیچے میں کیا کروں گا اوپر بھی دو سے گناہ اور نیچے بھی کیا کن کروں گا دو سے گناہ پر بھی دو سے گناہ کے نیچے پر بھی دو سے گناہ کے نیچے کتنا بجائے گا دس ہو جائے گا پر چیار ہو گیا نیچے دس ہو گیا برابر کتنا بجائے گا 0.4 بجائے گا یہاں پہ دیکھو 35 بٹا کتنا آرہا ہے 50 آرہا ہے تو دیکھو یہاں پہ 35 को میں 7 گناہ 5 کے روک میں لکھ دیا 50 کو کیسے لکھ سکتا ہوں میں 10 گناہ 5 کے روک میں بھی لکھ سکتا ہوں 50 کو 0.7 تو یہ جو سنکھائی تھی پرسن نمبر ایک میں جن کا کیا آیا تھا سامت دس ملو پرسار آیا تھا ان کو ہم لوگوں نے دیکھو دس ملو سنکھائی ہوگی روب میں لکھ دیا ہے تو یہ ہوگیا اپنا پرسن نمبر دو چلیے پرسن نمبر تین حل کرتے ہیں دوستو پرسن نمبر تین اپنا سٹارٹ کرتے ہیں ایک پرسن چیار کا یہاں پہ دیکھو تین سنکھائی دے رکی ہے تین سنکھائی دے رکی ہے ان کے بارے پوچھ رہا ہے یہ کون سی سنکھائی پری میں ہے کون سی اپری میں ہے تو ان کا دیکھو کیسے پتہ لگائیں گے ہم لوگ یہ سنکھائی پری میں ہے یا اپری میں ہے ان کے گناہشن کیا کیا ہے ان کے بارے پوچھ رہا ہے دیکھو سب سے پہلے تو پری میں سنکھائی ہوتی ہے پری میں سنکھائی ہوتی ہے ان کا دیکھو دس ملو پرسار یا تو کیا ہوتا ہے یہاں پہ یا تو ان کا دس ملو پرسار کیا ہوگا سانت ہوگا یعنی جو پرمی سنکھیا ہوتی ہے ان کا دسمالو پرسار کیا ہوتا ہے سانت ہوتا ہے جیسے کہ میں سنکھیا لکھوں دو پوائنٹ ایک چار اب دیکھو یہاں پہ دو پوائنٹ ایک چار ہی ہی پہ ختم ہوگی دسمالو سنکھیا تو یہ کیسی سنکھیا کہلائیں گی سانت دسمالو سنکھیا کہلائیں گی یعنی ان ان تک نہیں جاتی ہے تو وہ سنکھیا کہلائیں گی پرمی سنکھیا کہلائیں گی جن کا دسمالو پرسار کیا ہو سانت ہو اب دوسری بات بات کرو میں یہاں پہ دیکھو اے سانت پرسار کی اے سانت پرسار دیکھو کیول اے سانت پرسار ہے یعنی چلتی جائے تو وہ تو کیا کہلائیں گے اے پرمی سنکھے کہلائیں گے لیکن یدی اے سانت پرسار میں کونسی آجائے آورتی والی آجائے اے سانت پرسار میں کونسی آجائے آورتی والی آجائے یعنی بار بار دھورانے والی آجائے تو وہ کیا ہو جائے گا وہ سنکھے کیا ہو جائے ایک پرمی سنکھیا ہو جائے گی جیسے کی ایک پوائنٹ ایک چیار ایک پوائنٹ ایک چیار ایک پوائنٹ ایک چیار ایک پوائنٹ ایک چیار ایسی ہی آتا جائے تو وہ کیا کلائے جائے گی احسانت آورتی والی سنکھیا کلائے گی اور اس کو ہم لوگ کیا بول سکتے ہیں پرمی سنکھیا بول سکتے ہیں اور اس کو دیکھو ایک پوائنٹ ایک چیار ایسی بار کی روپ میں بھی اس کو ہم لوگ وقت کر سکتے ہیں تو آپ کو پتہ لگ گیا کہ پرمی سنکھا ہے تو کیا کنڈیسن لگے گی اس پر دیکھو یا تو سنکھا ہے کیا ہو سانت دسملو والی ہو یعنی ان ان تک نہیں جائے اور نشی سنکھا پر کتم ہو جائے دوسری احسان تو ہو لیکن کیا ہو جائے آورتی والی ہو یعنی بار بار ریپیٹ ہوتا رہے ان کا تو وہ سنکھا کا کلائیں گے پرمی سنکھا کلائیں گے اور ہی بات اے پرمی سنکھا کس کو کبولیں گے ایپرمی سنکھا کس کو بولیں گے جیسے کی دو کے بعد میں جیسے کیا آگیا ایک آگیا تین آگیا دو آگیا پانچ آگیا سات آگیا نو آگیا ایک پھر تین آگیا پھر کار آگیا ایسی سنکھیں چلتی جاتی ہے اینن تک چلتی جاتی ہے وہ کیا کلائیں گے ایسانت دسملو والی سنکھیں کلائیں گے یہ تو کونسی ہے آورتی والی یعنی ایک ہی سنکھیں بار بار ریپیٹ ہوتی ہے اور اس میں کوئی بھی سنکیہ ریپیٹ نہیں ہوتی ہے تو یہ کہلائیں گی اے سانت تو یہ اے سانت والی تو کہلائیں گی پرمے اور پرمے کونسی کہلائیں گی جس میں کیا والا سانت ہو اور یدی آورتی والی ہو تو کونسی کہلائیں گی پرمے سنکیہ کہلائیں گی چلیے ان سنکیہ مجھے بتاتے ہیں کونسی سنکیہ سانت ہے اور کونسی سنکیہ اے سانت ہے دیکھو یہاں پہ بات کی جائے پہلی والی سنکیہ اس میں دیکھو پوائنٹ کے بعد سنکیا دیکھو چل کے کہاں پہ ختم ہو رہی ہے نو پہ ختم ہو رہی ہے یدی نو کے آگے ایسی ڈیس 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 لگا ہوتا تو یہ کیا کہلاتی اے سانت سنکیا کہلاتی لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ تو یہ سنکیا کیا کہلائیں گے آپی پرمی سنکیا پرمی سنکیا یہ سنکیا کیا کہلائیں گے آپی پرمی سنکیا کہلائیں گے اس کے بعد دیکھو دوسرے نمبر پہ یہاں پہ ایک سنکھا آ رہی ہے پہلے دیکھو یہاں پہ ایک سو بیس تھا اس کے بعد میں بارہ سو آ گیا اس کے بعد دیکھو بارہ ہزار آ گیا پھر اس کے بعد میں ایک لاکھ بیس ہزار آ گیا اور پھر اس کے بعد میں کیا آج آئے گا بارہ لاکھ آج آئے گا ایسی یہ سنکھا کیا ہو رہے پٹیس چلتی جائے گی تو یہ کون سا ہے اے سانت پرسار اے سانت پرسار ہے تو یہ سنکھا کون سی کلائے گی اے پریمے سنکھا یہ سنکھا کون سی کلائے گی اے پریمے سنکھا یہ سنکھا کون سی کلائے گی اے پریمے سنکھا کلائے گی یہ اپنے آ گئی تھی پریمے سنکھا اس کے بعد دیکھو تیسری سنکھا پہ میں نے تھوڑ دے پہلے بتایا تھا کوئی بھی سنکھا آ جائے جیسے کی تین پوئنٹ چار آ گیا اس کے اوپر بار آ گیا تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ تین پوئنٹ چار ہے نا بار آ آگیا مطلب چار 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 ایسے آتا رہے گا یہ تین پرینٹ چار کے آگے جیسے اور بھی سنکھیں لگی ہوتی تین لگی ہوتی اور اس کے اوپر بھی باہر ہوتا اس کا مطلب کیا ہوتا چار تین چار تین چار تین یعنی یہ سنکھیں کیا ہوتی ہے ریپیٹ ہوتی ہے تو یہ دیکھو یہاں پہ دسملوں کا جو پرسار ہے سنکھیاوں کا وہ کیا ہے کہ اے سانت تو ہے لیکن کون سا ہے آورتی والا ہے اے سانت پرسار ہے اور کون سا ہے آورتی والا ہے یہاں پہ کون سا پرسار ہے اے سانت پرسار آورتی آورتی مطلب ریپیٹ ہوگا آورتی والا اے سانت پرسار کون سا آورتی والا تو اس کو دیکھو کیسے لکھ سکتے ہیں لوگ چیار تین پوائنٹ دیکھو ایک دو تین چیار پانچ سات آٹھ ایسے لکھیں گے پھر ایک دو تین چیار پانچ سات آٹھ نو ایسی چلتا رہے گا یہ ایسی لیکن نو تک یہاں پہ گنتی آئیں گی اور چلتا رہے گا تو یہ کون سا ہے اے سانت پرسار ہے اور کون سا آورتی والا ہے تو یہ سنکھے کیا کلائی گی پریمے سنکھے یہ سنکھے کون سی کلائی گی پریمے سنکھے کلائی گی تو یہ ہو گیا آپ نہ دیکھو پرسن نمبر تین ہمیں بتانا تھا کون سی سنکھیا پریمے ہے اور کون سی اے پریمے ہے تو چلیے یہاں پہ ایک پونٹ چار اور اسے کے ساتھ ہماری پرسناولی ایک ہے وہ سمابت ہوتی ہے دیکھیں پرسناولی ایک یہاں پہ سمابت ہوتی ہے کل نئی پرسناولی ہم لوگ سٹارٹ کریں گے یہاں آپ کو کلاس پسند آئیو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور چلن کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو سسکرائب ضرور کیجئے گا جلدی ملتے ہم لوگ اگلی کلاس میں موسیقی